بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور لائف کالز کے ذریعے سے آپ کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے آج بھی اپنی اس بیداری کی تحریک میں اپنے اس بیداری کے مشن میں قدم آگے بڑھاتے ہوئے رکھ کریں گے پاکستان کا اور پاکستان میں ہمارا موضوع رہے گا کہ پاکستان میں ملت تشریعوں کو درپیش مسائل بہت اہم نکتے جو ہیں وہ جو ہمارے ٹاپ سٹوریز رہیں گے جن کو لے کر آج ہم پورے پروگرام میں بات کریں گے وہ آپ کے سامنے جو ہے ہم بیان کرتے ہیں کہ زائرین کے اوپر جو ہے وہ کوٹے کی اور ٹیکس کی بات ہو رہی ہے جو ایک بہت بڑی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ زائرین پاکستان کے پورے طول و عرصے سفر کرتے ہیں ایران اور عراق ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے فیسلیٹیٹ جو کہ ایک اسٹیٹ کی طرف سے ہوتا ہے وہ نہیں کیا جا رہا اس کے اوپر ہمارے شیعہ مائدین ہماری مختلف تنظیم ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ جد و جہد اور کوشش کر رہی ہیں اس کو اپنے پروگرام کے ساتھ بنائیں گے کہ ہم اس کو لے کر کے کہاں پر کھڑے ہیں اس کے اوپر ہماری بات ہوگی اور اس کے بعد پاکستان تافتان بورڈر کے اوپر جو مسلسل جو ہے وہ اس کے اوپر بات چیت رہی ہے ہماری تنظیموں کی جانب سے اس کو دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا ڈیولپمنٹ سے کیا ظاہرین کے لیے سہولت کا انتظام کیا گیا ہے اور کیا ابھی ہونا باقی ہو تیسرا مسنگ پرسنز جو کہ پورے پاکستان سے جو لوگ ہمارے مسنگ تھے اس میں قاتر خواہ جو ہے وہ کمی آئی ہے لوگوں کو ریلیس کیا گیا ہے مگر اس کے اوپر ہماری جد و جہدی ہے کہ کسی کو کس قانون کے تحت جو ہے وہ مسنگ کیا جاتا ہے جب کیا دالتیں موجود ہیں پولیس اسٹیشنز موجود ہیں آپ کی پورا جو ہے وہ ایک انفرسٹیکشن موجود ہے اگر کسی نے کوئی جرم کیا بھی ہے تو وہ سامنے لائے جائے ایف آئی آرز کاٹی جائیں اور قانونی طریقے سے اس کے ٹوائل جو ہے وہ عمل میں لائے جائیں یہ مسنگ کر دینا یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں اس کے اوپر مسلسل ایدائی ٹی وی جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی کاوشیں انجام دیتا چلا آیا ہے جب سے یہ معاملہ جو اٹھا ہے ہم قوم کے ساتھ گاندے سے گاندہ ملائے کھڑے اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اس کے اوپر بات کریں گے اور آج ان تمام لقات کے اوپر ان موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی رہنمہ ایم ڈیو ایم جناب آغا سید ناصر عباس شیلازی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام ارز کریں گے سلام علیکم سلام علیکم آپ کا آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ ان کریٹیکل موضوعات تھے جو بساوقات بہت نگلیکٹڈ ہوتے جی علیکم اسلام آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ بساوقات ان کریٹیکل موضوعات کے اوپر کے جو بہت زیادہ نگلیکٹڈ ہوں ہلو جی میرے خیال میں ریپیٹ ہو رہی ہے آواز میں آپ کو دوبارہ کال کرتا ہوں ریپیٹ ہو رہی ہے آواز آپ کو آپ کو جی بسکر اللہ فرمائے یہ ہے اور جب آوامی اویرنس ہو دیا تو پھر سٹریٹ لیول کے اوپر باتیں درست طریقے سے پہنچتی ہیں تو جو رائے عامہ ہم باہر کرنے میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا رول ہے وہ بہت زبردست ہے اور میں اس پہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزاروں کہ ان موضوعات کو آپ کے ذریعے سے ہمیں عوام تک پہنچانے کا موقع ملتا ہے بہت شکریہ آپ کا بھی آپ ہمیشہ کی طرح جو اپنا قیمتی ٹائم دیتے ہیں اور جو قومی اور ملی ایشیوز ہیں اس کے اوپر دل کھول کے بات کرتے ہیں اور جو بھی لائے عمل آپ کی تنظیم کا ہوتا ہے اس کو آپ ضرور پیش کرتے ہیں تو ظاہرین کے اوپر کوٹے کی خبر گردش کر رہی ہے اور اضافی ٹیکس لگانے کی بھی یہ تمام معاملات کیا ہیں اس کے اوپر کافی ان چیزوں کو لے کر قوم کے اندر تشویش پائی جاتی ہے جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں چند آرائز آپ کی خدمت میں پیش کروں پہلے بھی چونکہ ہم نے تینوں موضوعات کے اوپر بات کی ہے بری زیارات کے جو مراحل ہیں جس میں کاروان کی تشکیل کا مسئلہ ہے بیزوں کے مسائل ہیں ٹکٹس کے مسائل ہیں اور لوگوں کے گروپس کی تشکیل کے مسائل ہیں پھر ڈیورنگ زیارت کے جو مسئلے ہیں کہ آپ گھر سے نکل پڑے تو اب پاکستان میں آپ کو بعض مسائل ہیں کوئٹہ تک پھر کوئٹہ سے تفتان تک پھر تفتان سے بورے سفر زیارت کے دوران اور پھر واپسی تفتان تک اور پھر تفتان سے کوئٹہ تک تو یہ ایک ڈیورنگ اور آفٹر جو ہے نا یہ کافی سارے ان کے مراحل ہیں تو ان پر ہماری بات چیت ہوئی ہے لیکن اس وقت جو کرنٹ سورجال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مختلف پروپوزل گورنمنٹ کو دیئے اور یقیناً بعض دیگر جو اکابر ہیں وہ بھی اپنے طور پر گورنمنٹ کو پروپوزل دے رہے ہیں تو چند دن پہلے گورنمنٹ نے ایک میٹنگ کال کی ہمارے پروپوزل کی بنیاد خالصتاً یہ تھی کہ ہم نے جو ظاہرین کے مختلف بڑی انجمنے ہیں جو کاروان سالار ہیں ان کو بٹھایا ان کو بلایا اور ان کے اشتراک سے ایک ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ مرتب کیا اور وہ ہم نے گورنمنٹ کو سینڈ کیا لیکن جب میٹنگ کا وقت آیا تو ہمیں یہ معلومات ملی کہ اس چارٹر کو تو ایک طرف رکھ لیا گیا ہے اور پریکٹیکلی کچھ نئی چیزیں اور نئی تجاویز سامنے لے کے آئی جاری ہیں ہم نے اس کو سمیل کر لیا اور مجلس نے اوفیشلی چونکہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا اس میٹنگ میں جانت یو تھا جو وفاقی وزیر مذہبی امور کی ساتھ ہونا تھی تو علامہ صاحب نے مجلس بہت مسلمین نے ناصر پیا کہ اس کا پائی کارٹ کیا بلکہ اپنی ریزنٹمنٹس کی ایک ڈیٹیل ان کو پروائیڈ کی ہمارا شک درست ثابت ہوا جب میٹنگ کے اندر واضح طور پر تین نئی باتیں سامنے آئیں اور ہمیں اس کا اطمال تھا اور یہ بات بھی آپ کے پروگراموں میں میں پہلے اس کا اظہار کر چکا ہوں گا یہ ہمارے لیے افورڈبل نہیں ہے ناقابل برداشت ایک کہ ظاہرین جو ہیں کاروان سالار جو ہیں وہ ان کی ریجسٹریشن کی جائے گی اور ریجسٹریشن پر تو شاید اتنا اختلاف نہ ہو ہر ایک جو کسی کوٹا پورا کرتا اس کو ریجسٹریشن کا حق دے دیا جائے لیکن ریجسٹریشن کے ایسے رولز مہین کیا جا رہے تھے جس سے ایک خاص طبقے کو نوازنا مقصود تھا مثلا ایک خبر یہ ہے اب اس کی تصدیق وہ تو اب حکومتی ادارہ ہی کر سکتے ہیں لیکن یہ بات وہاں میٹنگ کے تناظر میں ہم سے بہت سے ظاہرین کے سالاروں نے کی ہے کہ پچاس لاکھ روپے ڈیمانڈ کیا گیا ہے یا اس کے قریب قریب رقم ریجسٹریشن کے لیے جس کی بنیاد پر یہ گرنٹی ایک پرائس ہوگی کہ جو گورنمنٹ کے پاس رہے گی مثلا جس کی بنیاد پر ان کو کاروان سالار تسلیم کیا جائے گا خود یہ ایک بہت سخت شرط ہے اور جب ایک بندہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے اور اتنی پیسے کہیں لگا رہا ہوتا ہے تو پھر یقیناً وہ اس کو بالکل ایک بزنس اور پروفیشن کے طور پر لے گا پھر اس کے اندر تو خدمت کا ایلیمنٹ ختم ہو جائے گا اور زیارت کتنی گراہ اور مہنگی ہو جائے گی آپ اندازہ کر سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ ایک بات کہی گئی کہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ نافذ کیا جائے اور کوٹا سسٹم سے ان کی مراد یہ تھی کہ جیسے حج کے موقع پر لوگ ایک کوٹا ہے اور اس کوٹے کے بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کو کوٹا دیے جاتا ہے ایک ٹوٹل کوٹا ہے اور اس ٹوٹل کوٹے کی بنیاد پر مختلف جو گروپ سے ان کو آپ کوٹا دیتے ہیں لہٰذا وہ ہم کوٹا دیں گے دوسری بات جو وہاں بھی کی گئی وہ یہ کی گئی ایک تیسری اور خطرناک بات جو ہے وہ بھی تھی کہ ایک اماؤنٹ ظاہر جو انیس ہزار کے راؤنڈ آباؤٹ اس کی خبر ہے کہ یہ پر ظاہر جیسا کہ حج ٹیکس ہے اسی طرح کہ ایک ٹیکس جو ہے وہ لاغو کیا جائے گا اور یہ باتیں وہاں بہرحال ہوئیں کسی نہ کسی انداز میں اور کسی نہ کسی طریقے سے تو مجلس نے چونکہ اپنا جو اختلافی نوڈ ہے وہ بھی دے دیا تھا میٹنگ سے بھی بائیک آٹ کر دیا تھا تو ظاہر ہے کہ ان کے لئے ایک ایشو تھا جس کی وجہ سے میٹنگ میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا البتہ یقیناً ذکر کرنا چاہیے علامہ شہنشاہ حسین نکی صاحب کا کہ انہوں نے بھی تقریباً وہی ڈیمانڈز رکھی جو مجلس وید مسلمین کی طرف سے اور نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں چیزوں کی روشنی میں بہرحال وہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا لیکن بہرحال یہ اشتبہات تو کریٹ ہو گئے اس کے پسے پردہ پسے پردہ وامل کیا ہیں اس کے اندر کونسا ایلیمنٹ کار فرمائے کیوں اس طائب کی شرطیں رکھی جا رہی ہیں جو کہ ایک ناقابل قبول ہونے کی حیثیت رکھتی ہیں دیکھیں بڑی اللاجیکل چیزیں ہیں ممکن ہے بہانہ تو ریگولرائزیشن کا بنایا جاتا ہے کہ ہم ریگولرائز کرنا چاہتے ہیں ایک ڈسپلن کے اندر لانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اکارڈنگلی منیجمنٹس کر سکیں لیکن یہ ایک بہانہ ہے اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم اسی کو کمپیرزن کریں حج بے سعودی حکومت ایک کوٹا مقرر کر دی ہے چونکہ حج کے مخصوص دن ہے اور اس کے لیے اس کی اپنی لیمٹیشنز ہیں اور وہ ایک کوٹا مقرر کر دی ہے تمام مسلم ورلڈ کے لیے تو یہ کوٹا ان کی طرف سے معین ہوتا ہے اور پاکستان اس کی منعات پر آگے ڈیوائیڈ کر دی ہے کوٹا جبکہ ایران کی حکومت کی طرف سے عراق کی حکومت کی طرف سے اور سیرے کی حکومت کی طرف سے کسی طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے جب ان کی طرف سے جو ہوسٹ کنٹری یا ریسٹرکشن نہیں ہے تو آپ کیسے یہ بابندی لگا سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ حج جو ہے وہ سال کا ایک خاص دن ہوتا ہے جسی دن میں ہی کرنی ہوتی ہے جبکہ زیارت کے لیے پورا سال جو ہے وہ ہے اور یقیناً اس کے بھی خاص ایام ہیں لیکن بہرحال پورا سال یہ سلسلہ چلتا ہے لہٰذا وہاں پہ اس طرح کی لیمٹیشنز بھی موجود نہیں ہیں جو مینجمنٹ کی اعتبار سے ہوتی ہیں دیسرا یہ ہے کہ حج جو ہے وہ ایک بہرحال ایک دوسری طرح کی عبادت ہے واجب عبادت بھی ہے لیکن اس کے لیے مثلا ایک ایسے ملک میں جانا ہے جس کا ہمارے ساتھ زمینی رابطہ نہیں ہے اور سوائے ہوائی سفر کے سفر ممکن نہیں ہے بحری سفر کی اس وقت پاکستان کی کوئی امکانات موجود نہیں ہے جبکہ جو یہ والا سفر زیارات کا یہ خالصتاً زمینی ہے اس میں مجورٹی آف دی پیپل جو غریب اور مستضف لوگ ہیں جو حج بھی ایمان افورڈ نہیں کر سکتے وہ زیارات پہ جاتے ہیں اور وہ زمینی سفر کرتے ہیں اور زمینی سفر کر کے ان تین ملکوں کو ایک لڑی میں پر ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اس طرح کا بزنس نہیں ہے کہ حج میں آپ نے ایک سرکاری سکیم نکالی ہوئی ہے اور سرکاری سکیم کی علاوہ آپ جو ہے وہ پرائیویٹ سکیم کے تحت بوٹا دیتے ہیں جبکہ زیارات میں کوئی سرکاری سکیم ہی موجود نہیں ہے کوئی لیمنٹ ہی موجود نہیں ہے بلکہ تمام لوگ اسی سٹرکچر کے دہت جاتے ہیں تو یہ جتنی بھی انٹروینشن کی بات کی ہے یہ اللاجیکل ہیں نہ سمجھ میں آنے والی ہیں اور اس کو ظاہر ہے مجلس نے کسی طور قبول نہیں کیا اچھا یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے ایک تو جو یہاں سے جانے کے لیے یہ شرائط آیت کی جاری ہے جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں اس کا ایک پہلو اور بھی ہے اگر جو آپ کے شہری ہیں جو آپ کے نیشنل ہیں جو آپ کے پاسپورٹ پر سفر کر رہے ہیں جو کہ پیدائشی طور پر پاکستانی ہیں ان کو کوئی پرابلم سو جاتی تو پوری دنیا کا قانون یہ ہے کہ وہ ملک جس کے وہ شہری ہوتے ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے وہ ان کو دیکھتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ عراق کے اندر بھی کربلا میں جو پاکستان آہوس ہے وہ بالکل ایکٹیویٹ نہیں ہے لوگوں کو ذرا ذرا سی چھوٹی چھوٹی سی مشکل پر بغداد جانا پڑتا ہے جو کہ آسان سفر نہیں ہے کربلا سے بغداد جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی سی بات پر ایک پیپر رہ گیا صاحب پھر واپس آ رہے ہیں اور پھر جا رہے ہیں وہ اتنا حیصل وہاں پر ان کو کرائے جاتا ہے یہی ایران کے اندر ہے کہ آپ جو ہے وہ تہران کے اندر جائیں اور کہیں پر جو ہے وہ اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو وہ پاکستان پاکستان ہاؤس جو ہے وہ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتا تو ان تمام چیزوں کو ایکٹیو ہونا ہوگا کہ ایک بہت بڑی تعداد آپ کی ملکوں میں سفر کرتی ہے آپ کی ذمہ داری اس کے اوپر شرح صاحب اس کے اوپر کیا بات ہو رہی ہے لیکن جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ مراحل تو ذرا بات کے مراحل ہے نا کہ ایک بندہ زیارات پر چلا گیا اور وہاں پہ جو سرفیس پروائیڈ کرنی ہے پاکستان ہاؤس نے وہ نہیں پروائیڈ کی اس پہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو تمام بڑے شہر ہیں مثلا کم اور مشہد تہران میں نہیں کم اور مشہد ان شہروں کے اندر اور اسی طرح نجف اور کربلا کے اندر پاکستانی جو ہے نمائندے وہ مقرر کیے جائیں پاکستان ہاؤس قائم کیے جائیں اور برخصوص جو اہم سیزن ہے جس میں محرم ہے اور اربعین کا ہے اس موسم میں وہاں تو تمام تر پریپریشنز جیسے حج کی پیٹرن کے اوپر ہوتی ہیں کہیں کیمپ لگے ہوئے ہیں کہیں جو ہے وہ میڈیکیشنز پروائیڈ ہو رہی ہیں کہیں ڈسک بنے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی ایمرجنسی ہے کسی کا کارڈ مسنگ ہے کسی کا پاسپورٹ مسنگ ہے کسی کی کوئی بیماری ہے کوئی ٹپی پرابلم ہے تو وہ ان کے سارے مینجری رموع کسی کی فلائٹس پر سو گئی ہے اور پرابلمز ہوتے ہیں تو وہ سارے ان کو فالو کرنے کے لیے مسلسل ٹیمیں موجود ہوتی ہیں اور یہ پاکستانی حکومت کا فرض ہے لیکن یہ دوسرے مرلے کا فرض ہے پہلے مرلے کا فرض تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ حصول ہے کہ آپ کو اپنے ملک سے باہر سفر کرنے کے لیے ویزا چاہیے ہوتا ہے مگر یہ کہ کوئی آپ کی نابسندی ملک کو وہ دشمن ملک کو وہ ایک الگ میٹر ہے تو ویزا ہے وہ چیز جس کی بنیاد پر آپ نے باہر جانے کی لوگوں کو اجازت دینی ہے اگر ہوسٹ کنٹری آپ کو ویزا دے رہا ہے تو آپ کس بنیاد پر روک سکتے ہو آپ نے اس کو پاسپورٹ ایشو کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا رائٹ ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر یہ جہاں چاہے سفر کرے تو یہ پہلے مرلے میں ریسٹرکشن اس طرح عجیب طرح کے ریسٹرکشن ہے تعداد پر کمی تعداد پر بندش کا مسئلہ ہے ویدن کنٹری موبیلائزیشن کا مسئلہ ہے ایٹرا پروونس جو اینلو سیز کے مسائل ہیں تو یہ ظاہریں ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے اب آپ کے یہ بات کہ یہ اس کے پیچھے کیا ہے تو بہرحال ایک لاپی یقیناً ہے اور اور ائرپورٹ پہ بھی سوال کی جاتے ہیں ائرپورٹ پہ بھی سوال کی جاتے ہیں کہ جی کیوں جا رہے ہیں جو کہ اور اور وہ لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں جو بندہ ایران جا رہا ہے جو بندہ سیریہ جا رہا ہے جو بندہ فرض کر ایران جا رہا ہے خب وہ زیارات کے لیے جا رہا ہے اور سارے زیارات ہی کے لیے جا رہا ہے بنو بنو جیل بنو جیل ٹوٹ سکتی ہے بنو جیل بنو جیل ٹوٹ سکتی ہے ہزار اہا گاڑیوں میں دہشتگرد سوال ہو سکتے ہیں وہاں پہ پوری انتظامیاں جو ہے وہ سوئی رہی وہاں پر کوئی جو ہے وہ ڈی سی سے لے کر اور جو ہے وہ اوپر آلہ عودہ دار تک کسی کو خبر نہ ہوئی انہوں نے جو شیعہ قیدی تھے ان کو بنو جیل میں زبا بھی کر دیا یہ سب ہوتا رہا وہ قافلے چلی بھی گئے پھر خبریں بھی آنی شروع ہو گئیں اور جنرل مشرف صاحب نے آن کیمرہ بیٹھ کے کہا کہ جی ان کے قزنیں جو شام میں جا کر وہاں پر مارے گئے ہیں سیرین آرمی کے ہاتھوں یہ جو لوگ جو دہشتگرد جا رہے ہیں اس کے لیے تو کوئی قدغن نہیں ہے اس کے لیے کوئی این او سی نہیں ہے مگر جو رسول اللہ کے نواسے کے لیے زیارت کرنے جا رہے ہیں جو پر امن ہیں جو آپ کے صفیر ہیں جو پاکستان کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ جو ہے وہ ساری قدغنے لگا رہے ہیں کس خدر افسوس کی بات ہے جی ایکزیکٹلی میں یہی آپ کے مختلف پروگراموں پر عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو خود پاکستان کے لیے لائف لائن ہے کہ پاکستان کے صوبوں کے اندر عجیب طرح کی نفرت بازیبوں پر کر گئی ہے بے شک پارن ایجنٹا ہے لیکن پلوچستان کے اندر پنجابیوں کی مومنٹ آپ جانتے ہیں کہ کتنے اٹیکس ہو چکے ہیں کتنے لوگوں وہاں پر مارا اور شہید کیا جا چکے ہیں تو کون ہے جو اس طرح کے پترین انریسٹ میں بھی اس ملک کو ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں تو آپ اٹھا کر دیکھ لیں سوائے ان ظاہرین کی کاروانوں کے کوئی اور چیز اس طریقے سے کنیکٹ کی ہوئے نہیں ہے پھر یہ ایک نیشنل بائننگ کے ساتھ انٹرنیشنل بائننگ بھی ہے جب ہم آئیسولیشن کے شکار ہونے جا رہے ہیں اور ہیں پاکستان کا ایک بارڈر انڈیا کے ساتھ ہے ایک بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے روزانہ کے بنیاد میں وہاں چڑپے ہو رہی ہیں ابھی وہاں پر خارتار تارے لگانے کا سلسلہ جاری ہے اور ایک دن کھلتی ہے کئی دن بند رہتی ہے اسی طرح پاکستان کا ایک بارڈر ایل او سی ہے جہاں لائن اف کنٹرول ہے یونیٹڈی نیشن پیٹی ہے اور اس کی اوپر پی کنفیٹیشن چل رہی ہے تو واحد ایک بارڈر بچتا ہے اور اگر یہ بارڈر بھی انڈریسٹ کا شکار ہو جائے یہاں سے بھی ہم ظاہرین کو فیسلٹیشنز پروائیڈ نہ کر سکیں تو ہم سے بڑی فیل سٹیٹ کوئی نہیں ہوگی کہ آپ کا ایک زمینی رستہ ایک ملک کے ساتھ وہ بھی باقی نہ رہے تو یہ بہت خطرناک سٹیج ہوگی تو ظاہر ہے یہ ہمارا ملک کا سرمایہ ہے کہ جو ویدن کنٹری بھی ہمیں ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں اور اس انڈرا سٹیٹ انٹریکشن کے اندر بھی ہم ہیں کم از کم آپ یہ دیکھیں کہ میڈل ایسٹ کے ساتھ ہمارا پورا کنیکشن ایران ایراک سیریا اور یہ پھر ایک لیا سے زمینی رستے سے لیمانون تک جو وہاں پہ بھی زیارات ہیں تو ایک نیا کنیکشن ہمارے لیے پروائیڈ کرتا ہے یہ اس بطن کے لیے اور اس بطن کی پولیٹکس کے لیے ان کے فورن افیر کے لیے ان کی اکانومی کے لیے تاکام انوانات سے یہ ایک زبردست پاکستان کے لیے بینفٹ ہے اور اس کو ایکسپور کرنے کی ضرورت ہے چہہ جائے کہ بعض نام نہار تاکبت اندیشوں کی دباؤں میں آ کر پاکستان کو اس پڈر پہ بھی تنہا کرنے کی کوشش کی جائے اور جو پاکستان کے حقیقی فرضان ہے کہ جنہوں نے کبھی بھی پاکستان کے ساتھ بدترین حالات میں بھی سینکڑ لاشے اٹھا کے بھی کبھی پاکستان کے خلاف بات نہ کی ہے نہ ہونے دی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرنے کی کوشش کی جائے کہ جو پاکستان بنانے کے قائل ہی نہیں ہے اور جنہوں نے پاکستان اور اس کے ریاستی ادارے اور پاکستان کے جو سٹریٹیک ایسٹس ہیں اور سب کے اوپر حملے کی ہیں تو بالاخر یہ برابر نہیں ہے اور اس طرح کے ڈیلنگ کے نتیجے میں بہرحال ایک بہت نیگٹیف فضاء جو ہے وہ کریئٹ ہو رہی ہے اور یقیناً اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ علابی جس کے پیچھے کہیں آل سعود کے تفکر ہے کہ جو زیارات کو شرک بھی سمجھتے ہیں اور وہ تفکر بھی ہے جس کی بنیاد پر وہ پاکستان کے اس کنیکشن کو کم کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کا جو اس لحاظ سے یہ ایک اتصال develop ہو رہا ہے ان کنٹریز کے ساتھ اس کو اپنے پاکستان کے اوپر dominance کے تناظر میں اس کو نیگٹیف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک آزاد مملکت کے طور پر اپنے decision کرنے چاہیے اچھے یہاں پر دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے اگر آپ کوٹے کی مثال دیں کہ حج کا کوٹا مقرر ہے تو یہ سعودیوں کا problem ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو manage نہیں کر سکتے وہ 25-30 لاکھ سے اوپر لوگ نہیں لے سکتے اس لیے وہ کوٹا رکھتے ہیں بگر اگر ارافی government وہ manage کر پا رہی ہے وہاں تین کروڑ لوگ آ رہے ہیں چار کروڑ لوگ آ رہے ہیں وہاں سے جو ہے وہ بھگدر نہیں ہو رہی ہے ہموات نہیں ہو رہی ہیں وہاں پر لوگوں کی جہبیں نہیں کاٹی جا رہی ہیں وہاں پر کرینیں ان کے اوپر نہیں گر رہی ہیں وہاں پر لوگ اغوا نہیں ہو رہے ہیں وہاں پر حکومت facilitate کر رہی ہے عوام اپنے گھروں کے دروازے کھولے میں ہیں تو کسی اور کو اس کو مثال بنانا کہ حج پہ کوٹا ہے یہ زیب نہیں دیتا کیونکہ حج کا کوٹا سعودیوں کی اپنی وجہ سے ہے کہ وہ manage نہیں کر سکتے ہیں جی میں پہلے عرض کر چکا رہا ہوں کہ وہ host country کی problem ہے اور جب آپ کا کام ہے اگر ایک country نے ویزا جاری کر دیا ہے تو آپ کی کوئی اس کے اوپر بدن نہیں ہے آپ کا کام facilitate کرنا ہے اپنے شہریوں کو اور اس trade کو regularize کرنا ہے نہ جائے کہ ایسی پابنیہ لگانا ہے کہ جس کے رتیجے میں لوگوں کے اندر دیکھیں جب ظاہر جب چلتے ہیں اپنے گھروں سے بہرل نہ ایران نے کبھی ایسے demand کی ہے اور نہ اس کی کوئی بلیش موجود ہے نہ عراق نے کبھی ایسے demand کی ہے اور نہ اس کی حتیہ میں کہتا ہوں کہ جو unrest کا شکار کر رہی ہے جیسے سیری ہے انہوں نے بھی کبھی اس طرح کی demand نہیں کی کہ ابھی ہمارے لیے مشکل ہے زیادہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا جب ان کے لیے مشکل نہیں ہے تو پھر پاکستان کے اندر سے تو یہ سوال اور question بنتا ہی نہیں ہے تو یہ یقیناً ایک agenda ہے اور بعض گروہ ہیں جو اس کی اوپر کام کر رہے ہیں اور میں بدقسمتی سے یہ اظہار کرنا چاہوں گا کہ بعض شیعوں کے اندر بھی بعض گروہ نے اس تفکر کو کسی technical way میں سپورٹ ضرور کیا ہے ورنہ ان کے یہ حوصلے نہیں ملتے اتنے ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں آپ خود تصور کریں کیسے ایک ایسی میٹنگ میں یہ باتیں کی جا سکتی ہیں دیکھیں 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 دوسرا اور ایک پہلو بھی ہے کہ جب ظاہر اپنے گھر سے چلتا ہے آپ دیکھتے ہیں اسے آپ نے بلوستان کی مثال دی وہاں پر شنافتی کارٹ چیک کر کر کہ جن لوگوں کا تعلق پنجاب سے وہ فوراں بسوں سے اتار کر ان کو قتل کر دیتے ہیں یہ تمام چیزیں ایک ظاہر چلتا ہے پورا آپ کی اکانومی کا پیہ چلتا ہے ان علاقوں میں جو کبھی کوئی نہ جائے وہاں پر ان کے ہوتیلز چلتے ہیں وہاں پر ان کی دکانیں چلتی ہیں وہاں پر تمام چیزیں جو ہے وہ دماغ ہو جاتی ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا بہرحال جو پاک تافتان بورڈر کا مسئلہ ہے جہاں پر کونوائی کی تعداد نہیں بڑھائی جاتی ہے لو اینڈ آرڈر مینج کرنا بڑھے لوگ ہیں بچے ہیں وہ بیٹھے میں وہاں پر کسی کامیابی حاصل ہوئی ابھی ناظر ربا شریف صاحب اس کو ذرا سے اپ ڈیٹ کر دیجئے گا دیکھیں ابھی ہم تو اس بنیادی جو سٹریٹیجک ایشوز ہیں اس میں بہت زیادہ انگیج ہیں لیکن ہم نے پہلے آکے پروگرام میں یہ موضوع اٹھایا تھا اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اس کو لے کے چلے تھے جب سٹریٹ کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ضروری سمجھتی ہے ظاہرین کو سپورٹ کرنا تو وہ اپنے فائنانشل کرائسز ہونے کے باوجود وہ میگا لیول پروجیکٹ کرتی ہے دنیا کے سب سے بڑا گلتوارہ ڈیویلپ کرتی ہے محدود ترین مدد کے اندر اس کو کرتی ہے اس کا روڈ ڈیویلپ کرتی ہے اس کے تمام انفرسٹرکچر بناتی ہے اس کا میکنیزم ڈیرائیو کرتی ہے اور اس طریقے سے فیسلٹیٹ ہوتے ہیں لوگ لوگ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ایک دوسرے ملک میں آ رہے ہیں تو یہ سموثنس کریئی کی ہے آپ کی will of the state نے جب آپ کی political will نہ ہو آپ کی will of the state نہ ہو تو پھر جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے اور اگر will ہو تو دور دراز علاقوں میں بھی اس طرح کے کام ہو سکتے ہیں تو یہ تو ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے اصل پروجیکٹ تو ظاہرین امام حسین علیہ السلام ہے جو آپ کو کئی ملکوں سے بھی connect کر رہے ہیں اور آپ کی economy کا پہیاں چلا رہے ہیں آپ کے foreign affairs کے حوالے میں سے بہت beneficial ہے پاکستان کی international isolation کو ختم کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان کی foreign policy میں بہت زیادہ محابن ہے تو یہ تو facilitation کا پورا کردار بنتا تھا چاہیے تو یہ تھا کہ جو تفتان border ہے وہاں پہ state of the art facilities provide کی جاتی ہیں high speed internet provide ہوتا basic health facilities وہاں provide ہوتی ہیں ہزاروں لوگوں کے لیے جو واجبی چند دن دو ہو یا تین دن کا اگر فرض بھی کریں گے stay ان کو کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے یہ بہترین facilities provide ہوتی ہیں لیکن بدقسمتی سے ایک ایسی negligence ہے کہ ہم اپنے border سے دوسرے border میں منتقل ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم دوسری دنیا میں آگئے ہیں تو بظاہر یہ بہانہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ایک دور دراز علاقہ ہے وہ دور دراز علاقہ ہے تو ایران سائٹ کا بھی دور دراز علاقہ ہے اگر وہ develop کر سکتے ہیں تو آپ کیوں develop نہیں کر سکتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر تو توجہ کی کمی کا مسئلہ ہے اگر گوادر میں جا کے جب سی پیک کی ضرورت ہے تو وہاں port بننا شروع ہو سکتی ہے وہاں state of the art hotels بن سکتے ہیں وہاں پہ بڑی صدہ کے infrastructure develop ہو سکتے ہیں جو بہت crisis hit area کے اندر ہے تو یہ تفتان میں کیوں نہیں ہو سکتا یہ بارڈروں کے اوپر کیوں نہیں ہو سکتا اور یہ اس کے رستوں میں کیوں نہیں ہو سکتا یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے ابھی کیا developments ہیں ابھی کیا developments ہیں راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی اس کے اوپر بہت کابشیں سر انجام دی ہیں جہاں ہمارے دوسرے شیعہ امائی دین نے اس کے اوپر خدمات انجام دی ہیں راجہ صاحب نے بھی اس پہ بڑی محنت کیے کیا developments کیا ہیں کیا کچھ بتانا پسند فرمائیں گے باز developments ہیں لیکن وہ اب جب ہم بڑے سائز کو دیکھتے ہیں تو وہ developments بھی ہمیں بہت تھوڑی نظر آتی ہیں کہ چلیں پہلے تو پاکستان house بھی نہیں تھا اس کی construction ہوئی کچھ basic وہاں پہ health کی facilities وہ کچھ develop ہوئی ہیں کچھ تھوڑا سا غزہ اور خوراک کی بنیادی فرامی پہلے تو یہ بہت بترین صورتحال تھی لیکن اس سے تو ہم بہتر آئے ہیں پھر عملے کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے جو FIA کا immigration کا اور یہ ہیں لیکن روئیے ابھی بھی اسی طرح ہیں جتنی عددی قوت چاہیے پروائیڈ نہیں کی گئی ہے اور جو وہاں پر required facilities ہیں وہ ابھی بھی develop نہیں ہوئی ہیں تو یہ درست ہے چونکہ علاوہ راجہ ناصر آباس صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چونکہ اکثر بڑی leaderships جو ہیں وہ بھائیے travel کرتی ہیں اور روڈ کے risk اور time کے issues کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتی تو علامہ صاحب نے اپنے مقامی جو اس وقت منسٹر تھے ان کو خود ساتھ لیا ایم ایم پی اے شہید محمد رزا کو اور کوئیٹا سے تفتان بارڈر تک خود travel کیا کافلوں کے ساتھ travel کیا اور پھر وہاں جتنے بھی stakeholders تھے خواہ وہ FIA تھی خواہ وہ جو ہے ہرینجرز کے لوگ تھے یا جو مثلاً law enforcement کے دیگر ادارے تھے اور اسی طرح جو immigration سے related لوگ تھے جتنے بھی departments وہاں پر کام کر رہے ہیں ان سب کے جو وہاں پر representatives تھے ان کے ساتھ باتشت کی مقامی politician کے ساتھ بھی باتشت کی اور بہرحال اس سے کچھ بہتری ضرور آئی تھی اور اس کے بعد کچھ چیزیں سموت ہوئیں لیکن پھر جو کہ ظاہر ہے کہ جب تک state of the art system نہیں بنتا اس وقت تک یہ شکریہ شکایت رہیں گے کیونکہ سب سے جو جو مستضف اور غریب لوگ اب ہو جاتے ہیں کم پڑھے لکھے لوگ وہاں پر جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس برہادی سہولیات نہیں ہوتی ہیں تو یہ تو ہمارے ملک کے آپ پورے پاکستان میں لوگوں کے لئے لنگر خانے بنائیں آپ پورے پاکستان میں لوگوں کے لئے جو ہے وہ آشیانیں بنائیں اور ان کے لئے ریسٹ کے اور رات کے قیام کے پتبست کریں سڑکوں کے لوگوں کو آپ اٹھا کے تو ان کو رات رہشے دیں جو ایک بڑا ہی بہترین کام ہے لیکن اس سے بہت ضروری یہ لوگ جو ہے وہ ممکن ہے کچھ دھیاری دار ہیں کچھ مزدور ہیں اور کچھ انفرچنٹلی نشے کی لط میں مبتلا ہے لیکن سٹیٹ ان کو بھی چھت پروائیڈ کر رہی ہے جو سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور یہ بڑا احسن اقدام ہے لیکن وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے مسافر ہیں اور ان کے ظاہر ہیں اور ادھر جانا چاہ رہے ہیں اور غریب لوگ اپنا جمع پونجی ہے وہ دے کے تو وہ زیارت کے سفر کے لئے نکلتے ہیں تو ان کو فیسلٹیٹ کرنا تو آپ کے اولین ترجیح ہونی چاہیے تھی وہاں تو سٹیٹ لیول پہ روزانہ کی بنیاد پہ مفری کھانا اویلبل ہونا چاہیے تمام ترکی ہیلت کی فیسلٹیز پروائیڈ ہونی چاہیے بچوں کے لئے سپیشل وہاں سینٹرز قائم ہونے چاہیے تو بچے وہاں پر ہیں آتے ہیں ان کے لئے کھیل گو کا ان کے لئے ریفرشمنٹ کا بڑا زبردہ سرینجمنٹ ہونا چاہیے خواتین کے لئے کچھ ایکٹیوٹیز وہاں پہ ہو سکتی ہیں وہ باپردہ فیملیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی دعا ہے مناجات ہے ان چیزوں کو کرنے کے لئے ان کو الگ سفیسلٹیشن سپروائیڈ سہی تو یہ تو بہت ضروری کام ہے جب آپ ہر جگہ یہ کر رہے ہیں کلی کچھ میں یہ کر رہے ہیں تو تفتاہن بارڈر پہ اور اس ملکل سہی ملکل سہی ملکل سہی اس رستے کے لئے اوپر کرما بنا تو یہ ٹھیک پہل لے سکتی ہیں سہی جی کالوں کو بھی شامل کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ جناب جناب بسم اللہ علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ یہ بڑا علیکم اسلام ورحمت اللہ جتا ہوا تھا پکا آپ نے چیڑا ایک تفتان بارڈر تھا بات صرف اتنی آیا کہ جہاں جی چاہتا ہو انسان کا سدو بائی جیسے دوست رکٹ کے ہوں وہاں پہ گیارہ مہینے میں کیا کچھ نہیں ہو جاتا وہ آپ کے سامنے ہے یہاں تو کتنے ان کوئٹہ میں لے کے بیٹھ رہے جنازے سڑکوں پہ لیکن آج تک ڈیڑھ سال ہو گیا کسی نے جا کے ایک لفظ بھی ان کے ساتھ عذیت کا نہیں کہا کچی طرف سے تو جہاں دل میں محبت اتنی ہو دل میں محبت بھی نہ ہو سائیبال کا بات کیا ہوا ہے جا جا کے دو کروڑ پہ آدھے آئے وزیر آدھو تو یہاں پہ تو کوئی ایسی بات آجتا ہے تم نے دیکھتی نہیں ہے لیکن بات پھر وہاں پہ آتی ہے راجہ ناصر صاحب نے بہت اچھا کام کیا وہاں گا ہے دیکھا سا کچھ کیا لیکن اکیلہ راجہ ناصر وہاں پہ کیا کرے گا کیا کر پائیں گے ایک ہی کوئی لیڈر تفتان بات سے پکڑا ہوگا کہ مجھے یہ چاہیے تو دیستیاں کیسے نہیں ہوتا دیستیاں کون نہیں کرتا سب کو پتا ہے کہ پانچ کروڑ کا بوٹ ہے ہمارے ان کو انرازگیہ تو جاتے رہیں گے بوٹ لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ایک آدمی جائے گا چلا جائے گا جا کے دو دن دیکھ کے چلا آئے گا پھر دوسرا جائے گا چاہ کے پہلے بھی ہوتی تھی پہلے ہکومتوں میں بھی بھمد مارکے لوگ مرے اس میں بھی لوگ جنازے لے بیٹھے رہے تو فرق تو کوئی نہیں ہے اس میں نہ اس میں ٹھیک ہے تو میں یہ آپ سے سوال یہ کروں گا کہ کیا یہ ہی طریقہ ہوگا کہ ایک آدمی اٹھے گا سوال ہے یہ میرا ایک آدمی اٹھے گا تو تکان باتے کو چلا جائے گا پھر واپس آ جائے گا پھر دوسرے کو وہ چلا جائے گا وہ آنی جانی رہتی رہی یہ آنیاں جانیاں جائیں کسی چیز کا حال نہیں ہے حال اس کا مستقل ہونا چاہیے اور پوری قوم کے لیے ہونا چاہیے بہت شکریہ جزاک اللہ شاید صاحب مسنگ پرسن کا اشیو جو کہ اس میں خاتر خواہ کامیابی تو ہوئی ہے مگر ابھی مکمل ایک تو ایک ذابط اخلاق نہیں انانس ہوا کہ کسی کو مسنگ نہیں کیا جائے گا پاکستان کے قانون کے مطابق جو ہے وہ آپ مسنگ نہیں کر سکتے کسی کو آپ کو شو کرنے ہی کرنا ہوتا ہے آپ کو ایف آئی آرز لانچ کرنی ہوتی یا آپ کو کوٹ میں اس کے ٹوائل کرنے ہوتے ہیں اس کا جرم ثابت کرنا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی ہے ابھی تک کوئی علامیہ جاری نہیں ہوا اور جو لوگ مسنگ ہیں اس میں سے کچھ لوگ تحال اتنی اتنی مدتوں سے مسنگ ہیں کہ بعض کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ہیں اپنے بچوں کی صورتیں دیکھنے کو اس حوالے سے میں چاہوں گا تھوڑا سے اس کی اوپر بات ہو جائیں دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے اور پاکستان میں آئین اور قانون کی عملداری جو ہے اس کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے اور اگر یہ نہیں کہے گا تو پاکستان جنگل کا قانون بنے گا پھر ہم میلی ڈینس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے کہ اگر ایک علاقے میں آپ کا کنٹرول ہے اور مائٹ اس رائٹ کے قانون کے تحت آپ کے پاس مقامی طاقت جو ہے وہ کن پاور جو ہے وہ زیادہ ہے تو آپ اگر فوج کی لوگوں کو بسنگ پر آئے تو پھر آپ جائز کام کر دے ہیں یہ بہت بہترین پریسیڈنٹ کو جنم لے گا اور لہٰذا ایک تو یہ بات ہے کہ اگر کوئی لا انفورسمنٹ کی شیلٹر کے اندر بھی اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کی بھی گجائش نہیں ہے اور جب اس کی گجائش نہیں ہوگی تو یقینا کسی کو بھی ریٹ آف تا سٹیٹ اپنے ہاتھوں میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے سیکنڈ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اطراف کرنا چاہیے کسی بھی ادارے کو اپنی کمزوری کا کہ جب آپ لیگل طریقے سے ایک بندے کو انگیج نہیں کر سکتے اور اس کے خلاف کو ایویڈنس نہیں لاتا سکتے تو ان لیگل طریقے سے اس کو ٹیٹین کرتے ہیں تو یہ خود ایک کمزوری کی اطراف بھی ہے کمزوری کا اور بہرحال پاکستانی آئین کی جو ہے وزاگ اڑھانے کے قانون کا وزاگ اڑھانے کے مترادف ہے تیسرا یہ ہے کہ یہ ہمارا کیس جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے اقسانی حقوقی انڈیا کے درپا مالیوں کے حوالے سے یہ بہت کمزور کر دیتا ہے جب ہم اپنا ہاؤس ایناٹر نہیں کر سکتے اور پاکستان کے اندر سے اس طرح کی شکایات جنہیں بے رہی ہوتی ہیں صحیح اب ہم جو پاکستان میں شیعہ مرسنگ پرسنز والی بات ہے چونکہ آپ کے نالج میں ہے اور پہلے تقریبے یہاں بات ہوئی ہے علامہ راج ناصر عباس صاحب نے اس کو آرمی چیف سے لے کہ یہ پریزنٹ آف پاکستان اور وزیراعظم پاکستان اور اس سے نیچے جتنے اہم لوگ ہیں ان سب کے ساتھ اٹھایا ہے اور اس پہ تو میں بہرحال بڑے چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہر لیڈرشپ اپنا رول پلے کرتی ہے لیکن اس مسئلے پر مجلس سے بہت مسلمین جو ہے اس کو یہ عزاز حاصل ہے کہ اس نے اس ساری مومنٹ سے لیڈ کیا ہے اور آپ کے بڑی بڑی ہمارے جماعتوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی اس موضوع پر ایک سٹیٹمنٹ تک جاری نہیں کیا ہے چاہے جائے اس پر کسی جائنٹ وینچر کا حصہ بڑھنا تو پہلا یہ کہ مظلوم کا ہاتھ پکڑنا بڑا امپارٹنٹ تھا نہیں کی ان کو اور ملیٹنٹس کو ایک ہی آپ کہلیں کہ ایک ہی طریقے سے ٹیل کرنا یہ نا انصاف یہ نا انصاف ہے اور ان کا ایک حدف ہے پاکستان میں اپنی طرح کی حکومت قائم کرنا پاکستان کے سٹیٹ کو جو ہے اپنے ہاتھ پہ لینا اور پاکستان سٹیٹ انسٹیوشن کو بھی وہ ہم کبھی ہونے نہیں دیں گے تشیئیو میں جس نے اگر کہیں کو چھوٹی موٹی قانونی زیادتی کی بھی ہے تو کم ازگم اس حدف کے دیت نہیں کی اور اگر اس طرح کو مسئلہ ہوا بھی ہے تو بلاخر سٹیٹ مشیر اتنی پاور فول تو ہے کہ اس کو عدالتی عمل کے ذریعے سے آگے بڑھا سکے بہرحال عدالت کی جو آپ کہہ لے کہ پاور ہے سپریارٹی ہے وہ سامنے آنی چاہیے یوڈیشری کی اور اس کرستہ یہی ہے جس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی ہے اور بہرحال الحمدللہ یہ باور بھی ہم نے کرایا کہ مختلف میٹنگز میں کہ دیکھو چند لوگوں کے لیے پانچ کروڑ کے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کو نیگٹیو بنانا کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے یہ کوئی اچھا سودہ نہیں ہے اور مجھے جس بات کی کشی ہے وہ یہ ہے کہ بڑی سطح جن سطح میں نے آپ کے نام لیا ہے کہ وہ خواب اللہ انفورسمنٹ کے بڑے ہیں اور جیسے ایرمی جیف صاحب تھے یا وزیراعظم صاحب تھے سب نے اس کو بہرحال اصولی طور پہ ہمارے موقع کو درست تسلیم کیا اور اس موقع پہ ہماری سپورٹ کا خیال لیکن اب یہ ہے کہ لیئرز ہیں بہت ساری جس لیئرز میں نہیں جا سکتے ہیں اداروں کے آپس کے ادھر بھی پرابلم ہیں اور ظاہر ہے ہمارے پاس ایویڈنسز نہیں ہیں باس کیسز میں ہیں لیکن اکثریت میں ایویڈنسز بھی نہیں ہیں تو یہ ایمی کیبلی سال ہونے والا مینٹر ہے اور کوئی بھی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے نہ حکومتی ادارہ نہ غیر حکومتی نہ militants قبول کرنے کے لئے کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ ہم اس کے کام کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو جیلوں میں پیش کر دیا گیا میجارٹی اپنے گھروں میں آئی ہے بعض لوگ ہیں جو پانچ پانچ سال سے مسئل تھے تو یہ بڑی میگا اچیفمنٹ ہے اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے پڑھے گا جس طرح ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کی گئی ہیں کہ ہم جو مسئل ہیں ان کے لئے افرٹ کی جائے تمام ادارے کووڈینیٹ کریں اور ان لوگوں کو ڈھوڈا جائے اور ان لوگوں کو اپنے گھروں تا کیا جو بھی اگر کوئی ادالتی میٹر رمیننگ ہے تو ادھر ان کو کیا جائے لیکن ان لوگوں کو سامنے منظر عام بیانا تک اپنے گھروں میں واپس نہ آجائے اگر کسی کو ادالتی پراسس کو سامنے نہیں آجاتے بہت شکر گزار رہے ہیں ناصر عباد شیرازی صاحب آپ کے اپنے ایک مرتبہ پھر ہیدائی ٹی وی کو اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ملت کے اہم ترین اشیوز کے اوپر جناب ناصر عباد شیرازی صاحب اس وقت ملت تشیعیو کے اہم سلطتے مسائل کے گفتگو فرمار رہے تھے ایک مختصر سی بریک پر ہم جا رہے ہیں اب بریک سے واپس آتے ہیں تو ایک ملت کی دوسری شخصیت کے ساتھ جو ہے گفتگو سلسلے کو لے کر پروگرام کو اپنے منطقی انجام کی طرف لے کر بڑھیں گے لے تنیک مختصر سی بریک گفتگو